موسیقی اور آپ بھی یقینین ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ اس میں سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ جو میں نے ابھی بات کی میں چاہوں گا کہ کالز بھی آئیں اور وہ بھی اس پہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بات کریں کیسے جنت ہے کہیں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد پہلے پارے میں اللہ طلب فرماتا ہے اب یہاں پر بیان فرمایا گیا کہ اے محبوب اے محبوب اپنے ان امتیوں سے فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کے لیے عجر کے طور پر آخرت میں جنات رکھے ہیں جنت کا لغاوی معنی ہوتا ہے باغ اور جنات اس کی جمع ہے لیکن یہاں پر جنت سے مراد باغ نہیں وہ مقام ظاہر ہے کہ وہ باغات بھی ہوں گے لیکن وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جنات سے مراد ایک سے زیادہ جنت ہے جی ہاں ظاہر ہے جنت سے ایک سے زیادہ ہوں گی جی ہاں جی ہاں بالکل ظاہر ہے کہ وہ اس اعتبار سے بھی جنت ایک سے زائد ہوگی کہ ایک مومن کو کتنی جنت ملے گی آپ کیا ایسپیکٹ کرتے ہیں کیا توقع کرتے ہیں مجھے تو اثر میں اس کا اسپیس کا کوئی اندازہ نہیں کہ ہمارے یہاں کی جو اسپیس ہے یا یہاں کا جو مقام ہے یہاں جو جگہ ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ کیا اس جہاں میں ہوگی یا نہیں ہوگی ایک شخص سے روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ گسیٹا ہوا جا رہا ہوگا جہنم سے آزاد ہو کر اسے ایک درخت کا سایہ نظر آئے گا وہ اسے کرے گا مولا اگر یہ درخت کا سایہ مل جائے نا تو بس میرے لئے کافی ہے اگر رب العالمین فرمائے گا دیکھ کچھ اور مت مانگنا تو کچھ اور مانگے گا اس کی یا الہ العالمین نہیں مانگو گا نہیں طلب کروں گا جب اسے اس درخت کا سایہ عطا فرمایا جائے گا تو آگے اس سے بہتر سایہ دیکھے گا تو پھر ارث کرے گا مولا اگر یہ مل جائے نا تو پھر کیا ہی مزے ہو جائے کیا ہی اچھا ہو جائے اول رب العالمین فرمائے گا تجھے یہ بھی عطا فرما دوں گا لیکن تو اس سے بھی زیادہ مانگے گا ارث کرے گا مولا میں نہیں طلب کروں گا جب اسے وہ عطا فرمایا جائے گا تو سامنے ایک شہر آباد ہوگا جنت آباد ہوگی ہیرو جواہرات سے مرسہ محلات ہوں گے ارث کرے گا مولا اگر یہ مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں ہے کہ اپنی شان کے مطابق تبسم فرمائے گا اور فرمائے گا کہ اگر میں تجھے دے دوں ارث کرے گا مولا میں اس قابل تو نہیں لیکن مل جائے تو کیا ہی بات ہے تو اللہ رب العالمین وہ جنت اسے عطا فرمائے گا وہ کتنی ہوگی فرمایا کہ کم سے کم کم سے کم کسی جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا کی زمین سے زیادہ جو ہے وہ جنت ہوگی اس کا طول اور ارث سے زیادہ طویل اور عریض ہوگی اس پوری دنیا اور یہ ایک شخص کی بات ہے یہ ایک شخص کی بات ہے اسے اگر سات عرب لوگ ہیں جی جی تو جب سے جو ہماری تاریخ ہے ابھی جو جس کے کاؤنٹنگ ہے کوئی کہتا ہے سات ہزار سال ہے کوئی کہتا ہے آٹھ ہزار سال ہے اس سے زیادہ ہوگی اور بھی ہو سکتا ہے دنیایں ہوں کہیں اور بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جنت اور یہ ساری جنتیں اس وقت ہیں جی ہاں بالکل ہیں جب اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا نا کہ لہم ان تمام ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لئے جنت ہے اس کا مطلب کیا ہے اس وقت ہے اور یہاں پر انہ کے ذریعے تحقیق لائی گئی اس میں سباب پیدر کیا گیا ہے تو یہ ٹائم این سپیس کا معاملہ ہے نہیں یعنی اس وقت ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہے نہیں وہاں بالکل ہیں وہ لوگ ہیں کیوں نہیں ہیں حروغ علمان وہاں موجود ہیں جنت کی تمام نعمتیں موجود ہیں جس طرح ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نے خواہش کا اظہار کی کہ مجھے سورج کے پاس لے جایا جائے آپ کو لے جایا گیا اس کے بعد پھر آپ نے ارسکی کہ مولا مجھ پر موت وارد ہو تاکہ میں اس کا مزہ چکھوں تیری اور عبادت کروں جب موت تاری ہوئی پھر زندگی عطا فرمائے گی ارسکی مولا جہنم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں جہنم کو دیکھوں تیرے عذابات کا مشاہدہ کروں تو میں اور زیادہ تیری احکامات کو مانوں تیری عبادت کی طرف رغبت کروں جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تو وہاں نہیں مجھے کون لوگ ہیں سورج میں بتا رہا ہوں اس کر رہا ہوں میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں تو پھر اس کے بعد ارسکی مولا جنت میں جانا چاہتا ہوں جب جنت میں گئے تو وہاں پر بہت ظاہر ہے کہ لطف آیا ارسکی مولا تو نے وعدہ کیا کہ کلو نفس اندرائی قتل موت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ میں نے چکھ لیا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوْهَا جنت جو ہے یہ پل سرات کے نیچے ہے پل سرات جو ہے وہ انتہائی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی نوک سے زیادہ سخت ہے یعنی اتنا کاردار ہے جو مومن اسے پار کر جائے گا وہی جنت میں جائے گا تو ارسکی مولا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوْهَا میں یہاں سے گزر گیا ہوں اب میں یہی پر رہنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العالمین اس وقت فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے نبی یہاں پر سب سے پہلے جو داخل ہوں گے حشر کے بعد سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام ہوں گے تو پھر آپ نے ایک سوال فرمایا ارسکی مولا یہ حروغ علمان ہے یہ جنت کی تمام نعمتیں ہیں یہ تو ہے نا تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ ان کے خادمین کی ایسے سے ہوں گے تو ارسکی مولا میں بھی ان کے خادم ہونے کی ایسے سے لینا چاہتا ہوں اچھا رائز بھائی آپ کسی دیکھتے ہیں یعنی جنت کی بات جب چھڑتی ہے تو ایک چہرے پہ خوشی کے آثار نمیان ہوتے ہیں میں ہی سوچ رہا ہوں کہ صرف سن کے یہ عالم ہے دیکھیں گے تو عالم کیا ہو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے مجھے ایک حدیث مجھے ان کی یاد آئی یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے اور اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور کیو ٹی وی سے قرآن سنیئے اور سنائیئے بھی کافی مقبول پروگرام ہے ان کا مجھے ایک حافظ قرآن جب آئے گا تو اس کو نور کی سواری پر سوار کہا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا پڑھ قرآن ترتیل کے ساتھ یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بسم اللہ کا باعدہ کرے گا تو سواری چلنا شروع ہوگی وہ قرآن پڑھتا رہے گا سواری چلتی رہے گی یہاں تک جب ونناس کی سین پر موشے گا سواری روح جائے گی اور ندا ہوگی کہ جتنی سواری چلی اتنی جنت تیری ایک حافظ قرآن کی پھر ایک ولی کی جنت ایک عالم باعمل کی جنت پھر ایک شہید کی جنت پھر ایک نبی کی جنت پھر رسول کی جنت پھر اولو العظم کی جنت اور پھر حضور کی جنت نہیں لیکن جنت کیا ان شخصیات کی ہے یا ایک فرد کی ہے کیونکہ مستی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک فرد کی نہیں ہے ایک فرد کی نہیں ہے میں نے آپ سے یہ ارس کیا کہ کم از کم اتنی جگہ ہوگی جی جی میں نے کہا کم از کم ایک وہ شخص کے جو سب سے کم تر جنتی ہوگا اس کیلئے اتنی جگہ ہوگی تو جو خاص ایمان والے ہیں ان کی جگہ کتنی ہوگی اچھا پھر ایک اور بات اشارت فرمائی آپ نے بڑی پہری حدیث پاک جو بیان فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ تُو جس طرح دنیا میں پڑتا تھا اس طرح پڑتا وہ جا اسی لئے میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھے ٹھے پڑھو تاکہ جوزے قیامت تمہیں پڑھنا نصیب ہو تو آہستہ آہستہ پڑھتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ جنتی تمہیں عطا ہو جائے اچھا ماشاءاللہ ان کی قرآات بھی بڑی پیاری ہے میں چاہوں گا مقتصر سے ایک طلاب بھی ہو جائے آج پندروی شب ہے اور سورہ انہا انزلنا سورہ قدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها ورروح فيها بإذن ربهم من كل امر من كل امر سلام یا حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ آڈر سب میں ایک بات آپ کو میں ان کے بارے میں بتاؤں یہ وہ واحد ہمارے اللہ مفتی سویل عظام جدی ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ شروع شروع میں کیو ٹی پر لائف طرح بھی انہوں نے پڑھائی ماشاءاللہ سبحانہ اللہ دو سال پڑھائینا دو سال پڑھائینا دو سال پڑھائینا سبحانہ اللہ اسی ابھی